امول کرتکر زیادہ لوگ پری ہیں لوگوں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں انہوں نے اپنے پتا سانسط کے ساتھ 20-25 ورس کام کیا ہے تو جمین کی ہیرو تو امول کرتکر ہیں اب فیلمی ہیرو گوویندہ ہیں دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے پا ٹھیک ہے اب جن سیوک ورسز فیلمی کلاکاروں کی لڑائیاں ہیں ہمیں لگتا ہے جنتہ جن سیوکوں پر وشواس کرے گی کیونکہ جنتہ کے مددے 24 گھنٹے اور 7 دن رہتے ہیں اس کو سوال کرنے کے لئے آپ کو ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر ہیرو بننے سے تو نہیں ہوگا زمین کا ہیرو بننے سے ہوگا گوویندہ ایک فیلموں میں رہے ہیں گوویندہ نے 25 ورس فیلموں میں اچھی سیوہ کی ہے لیکن راجنیتی میں وہ پوری طرح سے فیل رہے ہیں ایک ہی وقتی ہر جگہ پاس ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے اچھے فیلمی کلاکار ہیں لیکن اچھے راجنیتہ تو نہیں ہے دیکھیں گوویندہ ایک فیلمی کلاکار ہیرو ہیں پیچھلے 10-12 ورسوں سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت فیلمیں آئی ہیں یا بہت لوگ پری ہیں وہ سانسد بھی رہے اتر ممبئی سے 2004 سن لاؤ ان کے سانسد رہتے کوئی ایسی چھاپ نہیں چھوڑ پائے کہ جسے لوگ ان کو یاد رکھیں تو اب ایک 10-12-15 ورسوں کے گیپ کے بعد پھر ایک بار وہ ایکنات سندے جگہ سے اسے نامیں شامل ہوئے ہیں ساتھ ہو سکتا ہے چوناؤ لڑنا چاہتے ہوں لیکن جب کارٹ کی ہاری ایک بار چڑ گئی ہے تو بار بار تو نہیں چڑتی ایک بار ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں آپ نے لوگوں کے بیچ میں ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا چندہ کا وشاہ ہے ہماری پارٹی کے لئے یا کسی بھی راجنیتی کے لئے راجنیتی میں فیلم اکلاکار آتے ہیں سانسط بھی بنتے ہیں امیلے بھی بنتے ہیں پہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو بار بار چن کے آتے ہیں انیتہ پھر لوگ انہیں بھول جاتے ہیں ایسی فیلموں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھی ایکٹنگ کریں گے تو دو چار دس سال آپ کو لوگ یاد رکھتے ہیں انیتہ بھول جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اب وہ جوائنٹ ہوئے میں اس پر کیا پتک رہا دوں لیکن یہی ہے کہ اگر راجنیتی جیون میں سیوہ کی بھاؤنہ سے آنا چاہتے ہیں تو پچھلا اتحاس ایسا نہیں رہا ہے کہ لوگ ان پر وشواس کریں گے مشارطے امول کرتکر زیادہ لوگ پری ہیں لوگوں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں انہوں نے اپنے پتہ سانسط کے ساتھ 20-25 ورس کام کیا ہے تو جمین کے ہیرو تو امول کرتکر ہیں اب فیلمی ہیرو گوویندہ ہیں دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے دیکھیں ان سب پارٹیوں کے پاس نہ تو کار کرتا ہے نہ مطداتا ہے نہ تو نیتا ہے تو لوگوں کے بیچ میں بنے رہنے کے لئے کبکہ بیسہ کرنا پڑتا ہے ان کی مجبوری ہے پھر ٹھیک ہے اب جن سیوک ورسز فیلمی کلاکاروں کی لڑائیاں ہیں ہمیں لگتا ہے جنتہ جن سیوکوں پر وشواس کرے گی کیونکہ جنتہ کے مدے چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن رہتے ہیں اس کو سوال کرنے کے لئے آپ کو ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر ہیرو بننے سے تو نہیں ہوگا زمین کا ہیرو بننے سے ہوگا سو سیلیبریٹی بھی چلے جائیں سیلیبریٹی بھی ہمارے سماج کے حصہ ہیں سو بھی چلے جائیں لیکن وہ سیلیبریٹی جو متداتا ہے سب سے بڑا سیلیبریٹی لوگ تنتر میں متداتا ہوتا ہے متداتا ایدی ہمارے ساتھ ہے سب سے بڑا سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہے جس پرکار آدیتر تھاکری جو ادھو تھاکری جی کی چھوی ہے ان کی لوگ پیرتا ہے جنتہ ہماری لڑائی لڑ رہی ہے اب جس کی لڑائی جنتہ لڑتی ہے تو پھر اسے کسی سے بھائے یا ڈر کا کوئی پرشن چند نہیں ہے کوئی لڑائی ہی نہیں ہے میں نے کہا نا کہ امول کرتکر اور گوویندہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے امول کرتکر جنتہ کے بیچ میں پلے بڑے اٹھے بیٹھے ہیں گوویندہ ایک فلموں میں رہے ہیں گوویندہ نے پندر بیس ورس فلموں میں اچھی سیوا کی ہے لیکن راجنیتی میں وہ پوری طرح سے فیل رہے ہیں ایک ہی ویکتی ہر جگہ پاس ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے اچھے فلمی کلاکار ہیں لیکن اچھے راجنیتہ تو نہیں ہے اب تک کا جون کا اتحاس ہے تو میں نے پہلی کہا کہ کارٹ کی ہڑی دس بار نہیں چڑھ سکتی ایک بار آپ نے دیکھا ہے تو دوبارہ لوگ وشواس نہیں کرتے کیونکہ پانچ سال کا پرشن ہے پانچ سال جنتہ اپنا دیتی ہے آپ کو مودی جی کو دس سال دیا آج کیا حالت کر دیا ہے دیس کی کیا حالت کر دیا ہے راج جی کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے کانڈریٹ بہت مجبوت ہے اب بلکل اب آپ دیکھ لیجے نا سوسینہ کی حالت سوسینہ سے پوچھ لیجئے ان کے پاس کارکرتہ بچے ہی نہیں ہیں ان کے پاس فلمی لوگوں کا سہرہ انہیں لینا پڑ رہا ہے